کئی حکومتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات پیدا کیا اور نقصان اٹھایا سابی گورنر سن امران اسماعیل کی ایک میوز کے پروگرام ایک پیج میں گفتگو وہ بولے کہ علی امین گھنڈاپور ایک سکوبے کا وزیراعلا ہے فنڈز روک کر کہیں کہ چیخ میں بھی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا پروگرام ایک پیج آج رات دس پچکر تین منٹ پر نشر کیا جائے گا احسان بننے کے بعد سے آج تک ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اختلافات پیدا کیا اور وہ اس کے بعد نقصان ہی اٹھایا علی امین گھنڈاپور بھی ہمارا بہت پرانا درینہ ساتھی ہے طبیعتاً اگریسیو آدمی ہے وہ ایک سوبے کا وزیراعلا ہے اور وہ آج بھی میں اس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا وہ صرف یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہمارے سوبے کا اقتر دو ہمارے پیسے آپ نے بند کیوں آپ کسی کے گلے پر پیر رکھ دیں اس کے آپ فنڈز روک دیں اور پھر آپ اس سے کہیں تم چیخو بھی نا تو یہ تو نہیں ہوگا نا وہ آواز تو اٹھائے گا ان کے خلاف اور آئیم ایف کے حوالے سے بتائیں اس نے روامالی سال کی جائزہ ریپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق جی ڈی بی کی شرعہ اس سال دو فیصد ہو سکتی ہے اگلے سال یہ بڑھ کر تین آشاریہ پانچ ہو سکتی ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روامالی سال میں بیروزگاری کی شرعہ آٹھ فیصد تک رہنے کا امکان ہے جبکہ مہنگائی کی شرعہ چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد تک رہنے کا امکان ہے اس طرح سے روامالی سال برامداد اکتی سرب بیس کرو ڈالر سے زائد ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آئیم ایف نے پاکستانی معیشت پر اپنی جائزہ ریپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق روامالی سال جی ٹی پی کی شرعہ دو فیصد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے آئندہ مالی سال جی ٹی پی کی شرعہ تین آشاریہ پانچ فیصد متوقع ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ روامالی سال بیروزگاری کی شرعہ آٹھ فیصد تک رہنے کا امکان ہے لیکن صوبائی وزیر اطلاعات حسما بخاری یہ کہتی ہے کیا صرف موٹر سائیکل دینے سے لوگ بچیوں کو چھڑیں گے طلبہ ون ویلنگ کریں گے تو کیا بچیوں کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیں کیا ہمیں کوئی اور بتائے گا کہ کنال روڈ پر لائٹس لگانی ہے یا نہیں لگانی طلبہ کو الیکٹرک بائک دینے کے معاملے پر وزیر اطلاعات کا رتیامت صوبائی وزیر اطلاعات حسما بخاری کی پریس کانفرنس وزیر اطلاعات نے موٹر بائک سے متعلق کہا کہ بچوں کو بسوں پر دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے خدا کے لیے کوئی کام کرنے دیں کیا ہمیں کوئی اور بتائے گا کہ کنال روڈ پر لائٹس لگانی ہے یا نہیں جو لائٹیں لگائی گئی ہیں کنال کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی اور بتائے گا کہ لائٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے رنکی ہونی چاہیے یہ بھی آج نئی بات پتا چلی کہ جو بائکس ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے چونکہ بچے جو ہے اس سے بانڈی لنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے یہ مطلب انٹرسٹنگ قسم کا انٹلیکچول لیول جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے ہمیں ازمہ بخاری کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے ٹھان رکھی ہے صرف تنقید ہی کرنی ہے عالمی ادارے مان رہی ہیں موشی اشاریے بہتر ہو رہی ہیں ایک دو دن میں روٹی مزید سستی کر رہے ہیں ادارہ شماریات کی رپورٹ ہو یا اب جو گراؤنڈ کے اندر سے میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے جس کے اندر یہ ایک خواب لگتا تھا بلکہ خواب کیا کبھی کسی وزیراعلا کو یہ خیال ہی نہیں آیا شباز صاحب کے بعد کہ روٹی بھی سستی ہونی چاہیے انہوں نے نہ صرف روٹی سستی کی بلکہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کرایا بہت سارے ماخیات بہت سارے لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہونے دیں گے لیکن چیفنسل صاحبہ نے اپنی رٹ اف دا گورنمنٹ کو ایمپلیمنٹ بھی کیا وزر اطلاع کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز نے آج نو ہفتوں میں لینڈ مارک اقدامات کیے خیبر پخت انہوں کا حکومت بھی انہیں فالو کرتی ہے اور اب کچھ بات ہو جائے بدلتی روتوں کی تو لاہور کا اس وقت موسم جو ہے وہ اس وقت اب رالود ہو چکا ہے مختلف علاقوں میں مٹی کا طوفان شدت سے جاری ہے تیز آندھی کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے اور تھنڈی ہوا چلنے سے شہر میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آگئی ہے اور لاہور کے مضافاتی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بارش کا سلسلہ جاری ہے فیڈر سٹریپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی موتل ہو گئی ہے شیخ اپورا جڑا والا پاک پتن اور جہانیا میں بھی اس وقت بادل برس رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم بتایا تھا وہاں میں بھی سب سویرے کالی جھٹائیں چھانے کے بعد جو دن ہے اس میں رات کا سما ہو چکا تھا اس وقت آپ کو لاہور کے موسم سے متعلق تازہ بریٹس جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندی ارسلان حیدر سے ارسلان سب سے پہلے تو یہ بتائیے اتنی شدید آندھی توفان جو آیا کہیں کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا اور بل بورڈز درگ گرنے کی ریپورٹس تو موصول نہیں ہوئی کہیں سے جی ابھی تک جیتے ہی جو عبر علود ہوا ہیں اور دیز آندھی نے شہر لاہور کو پنی لپیٹ میں لیے اس کے بعد شہر کا مطلع جو تھا وہ تو عبر علود ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ کسی طرف سے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کہیں پر کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آیا ہو لیکن ریشو ٹیمیں اور ساتھ میں دیگر جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ ابھی تک یہ چیزوں کو ٹریس بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی لاہور سے حادثہ کی کال ریسیب نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی لاہور کا جو موسم ہے جیسی تیز تفان آیا آندری آئی اس کے بعد اب جو ہے وہ شہر کے مقلب لاکھوں میں تیز گرج جو بارش تھی ہونے لگی ہے اور بارش جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ اور محکمہ موسمیات کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے یہ اسی طرح رات کے مقلب پہر میں جو ہے وہ ہوتی رہے گی جیسی بارش ہوئی ہے تو موسم بھی کافی کچھ گوار ہو گیا شہر کا درجہ حرارت میں کافی واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب لیکن جیسی یہ آندری آئی ہے تو شہر کی جو مقلب شہر رائے تھی وہاں پر ٹریک جو تھی وہ جیم ہو گئی تھی لوگ جو ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں سلو کر دی تھی کیونکہ توفان کی شدر بہت زیادہ تھی تیز ہوا چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی مکمل طور پر عبر حلود ہو چکا تھا لیکن اب کیونکہ تیز بارش شروع ہو چکی ہے توفان کے بعد لیکن تیز ہوایں ابھی بھی شہر میں چل رہی ہیں اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ فیڈرز بھی ٹرپ ہوئے ہیں کنکل علاقوں میں بجلی کی فرامی منقطع ہوئی ہے اور اسے بحال کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے بلکل شہر کے مختلف علاقوں میں اب جائے وہ بجلی کی فرامی اس وقت جو ہے وہ موتل ہو چکی ہے جیسے اگر بات کریں ہم شہر کے مضافاتی علاقے جیسے کانا چونگی امر سدو اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری جانے پڑتے ہیں تو مختلف علاقے جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر بجلی کی جو فرامی ہے وہ موتل ہو چکی ہے لیکن کیونکہ باریس کی شدد بھی باریس جو ہے وہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہے اور جو دیگر ٹیمیں ہیں امدادی ٹیمیں وہ تو بہت شکریہ بہت شکریہ ارسلان حیدر ہمیں بتا رہے تھے لاہور اور گردنواہ کا موسم جو ہے وہ کافی اس وقت ابرالود ہے لیکن خوشگوار چیز یہ ہے اس میں کہ گرمی جو کہ گزشتہ کافی دنوں سے محسوس کی جا رہی تھی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور ٹیمپریچر میں ایک دم سے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے لیکن جو مسائل ہیں اس کے ساتھ عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے گوگل ارث کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بیشتر ایسے مقاماتیں جہاں پر موسم جو ہے وہ ابرالود ہو چکا ہے اور ایک جو ہواوں کا نیا سسٹم ہے مغربی ہواوں کا سسٹم وہ پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے جس نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ یہ سلسلہ اگلے کچھ روز تک بھی جاری رہ سکتا ہے اس کی فوکاس بھی کی تھی جو محکمہ موسمیات ہیں اس کی طرف سے اس کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ احتیاط برتے جائے خاص طور پر انٹی ایمی کی طرف سے الٹ جاری کیا گیا تھا کہ نوردن ایریاز میں جانے سے اشتناب برتا جائے غیر ضروری سفر نہ کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے اس کے گردنوا میں اس کی شدت زیادہ ہے اسی طرح سے مختلف علاقوں میں جس میں پنجاب کے بیشتر علاقے ہیں اسی طرح سے بلوچستان اور کے پی کے بھی متعدد علاقے ہیں جہاں پہ بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے تو وہ لوگ جو کہ گرمی سے پریشان تھے ان کے لیے خوش آئند باتی ہے کہ گرمی کے شدت میں کمی باقی ہوئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگلے کتنے دوستد روز تک جاری جاتا ہے اور گرمی کے شدت سے پاکستانیوں کی جان خلاصی ہوتی ہے تو موسم کے حوال آپ تک پہنچاتے رہیں گے لاہور میں روٹی مزید ایک روپے سستی ہو گئی زلی انتظامیہ اور نان بائی اسوسیشن کے ترمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لاہور میں روٹی سولہ کے بجائے اب پندرہ روپے میں ملے گی فریکین نے نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق بھی کر لیا ترجمان زلی انتظامیہ کے مطابق روٹی کی نئی قیمت تمام تنوروں پر واضح جگہ آویزہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے لاہور میں روٹی مزید ایک روپے سستی کر دی گئی ہے اور زلی انتظامیہ اور نان بائی اسوسیشن کے ترمیان ہونے والے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں لاہور میں روٹی سولہ کے بجائے اب پندرہ روپے میں ملے گی فریکین نے نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق کر لیا